سیب بینکس میں چھوٹے بینکس میں ڈیفنیٹلی رجحان ہے بٹ میں ابھی یہی بولوں گا جس طرح سے بینکسی طرح ایک ایمپورٹنٹ لیولز پہ آس پاس آگیا ہے تو فریس ایکشپوزر کو میں ابھی ان کو نہیں بولوں گا چھوٹے بینکس میں رہیں تو آئی تنگ کالٹی نیمز میں رہیں اور ان میں ہی پیسہ ڈالنے کی کوشش کریں ایک قویتہ جی نے سوال پوچھا ہے ان کے پاس ویلز انڈیا کے شیئر ہیں آٹھ سو تیس روپے کے دام پر لمبی عبدی کے لئے انہوں نے ہولڈ کر رکھا ہے کیا کرنا چاہیے اس میں بہت زیادہ تو اس ٹاک پر میرا ویو نہیں ہے اور ویٹھے بھی جاتے دیکھیں بہت الیکوٹ سا شیئر ہے کبھی اچھے والیمز ہوتے ہیں اس کے بعد جب والیمز ڈائی ڈاؤن ہوتے ہیں تو بیس آجار شیئر بھی نہیں ہوتے دن کے اور پھر کبھی کبھی آٹھ آٹھ نو لاکھ شیئر بھی ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی سیگنیچرز نہیں ہوتے کیونکہ پارٹسپیشن یہاں پہ نہیں ہے تو تیکنیکل سپیکنگ وہ کالٹی ہم کو تیکنیکل سپیکنگ فرنمنٹل نہیں بولنا تیکنیکل سپیکنگ اس طرح کے سٹاکس میں کیا ہوتا ہے ٹھوڑے مشکل ہو جاتی ہے یہاں لے کے تھوڑا ایک لمبے عبدی کے لئے کھڑے ہیں تو ٹھیک ہے پر ٹھیک ہے بہت ہی مشکل ہے شورٹ کو میڈیم ٹرم ویو بنانا بھی مشکل رہتا ہے میں بھرنے رہے ہیں میرے ساپ سے اور اگر ایک stop loss کا ضرور استعمال کریں سیگن سوٹی کے نیچے جو ایمپورٹنٹ لیولز دکھ رہے ہیں جو پچھلا اس کا ایک بریک آؤٹ لیول بھی تھا تو سیگن فورٹی ایٹ کے نیچے ایک stop loss ضرور دھیان رکھیں اور فیلالٹر میں بنے رہے ہیں تو بنے رہنے کی رائے ویلز انڈیا میں ہے بتا دیں کی منی کنٹرول پر دیے گئے ویچار ایکسپورٹس کے اپنے نیچے ویچار ہوتے ہیں ویب سائٹ یا مینجمنٹ اس کے لئے اتردائی نہیں ہے یوزرز کو منی کنٹرول کی صلحہ ہے